موسیقی موسیقی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح آج شروع کرن جا رہے ہیں آسی لائف موڈیول 3 جدا کی وشہ ہے اوتر آئے کہا تم کی نا موسیقی 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 شاید کد یہ پل ہی جاندہ ہے کہ ہو سگدہ ہے جیون دا کوئی مقصد بھی ہوئے اسی جیون سویر تو لے کے شام تک آپ نے اپنو بیزی رکھ دیا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز ایکشنز لگاتار چل دیا ایکشنز ٹھیک ہن کی نہیں ٹھیک ہن ایکشنز ہونے بھی چاہے دے ہن کی نہیں ہونے چاہے دے ہن اور وہ سب چیزیں جو کی انسان نو کسی مقصد نہ جوڑ دیا ہیں انہا سب دا آپس کوئی ریلیشن بھی ہے کی نہیں ہیں ایک سوال بنیا رہندا ہے حالانکہ ہر انسان دا ہر منوک دا جیون دا ایک بہت اہم سوال ہے کہ زندگی دا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیدہ ہے پر سب منوک اس بارے سوچ دے بھی نہیں سنو گربانی دی سید وچ اے سمجن دی لوڑ ہے کہ گروہ صاحبان سنو کی کوئی مقصد دے کے جا رہے ہیں اگر وہ مقصد دے کے جا رہے ہیں کہ سنو اس مقصد تک پہنچن دا یا اس مقصد دی ڈائریکشن تی جان دا کوئی رستہ سمجھا کے جا رہے ہیں اگر وہ مقصد ہے تو مقصد ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے کی بینہ مقصد دے زندگی نہیں جی جا سکتی ایسے انیکہ انیک سوال ہن جنہا نو آج اسی اس موڈیول دے وچ کور کرن جا رہے ہیں تے میں نو بہت خوشی ہو رہی ہے کہن دے ہوئے کی آج میرے نل اے چار بچے بھی جڑے ہوئے ہیں جیڑے کی میں نو اے سوال پچھنگے جنہا نل اسی ڈسکشن کرنگے تے کوشش کرنگے کی گربانی دے آدھار تے تے اج دی موڈرن ایج دے اس حابنل اسی انہ سوالان دے جواب ٹونڈ سکیے تے اس دن آلی اسی شروع کر دیاں لائیف موڈیول ٹھری آو تر آئے کہا تم کی نا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے جی آیا نو اس نل پہلے کی اسی اپنا آج دا اے ڈسکشن شروع کریے میرا توڑے تو ایک سوال ہے پر سوال تے اسی پچھنے آئی سی تُسی بھی سوال پچھ لے نا پر ہونڈ تے میں ایک سوال پچھن جا رہے ہیں تُسی یہ دسو کی اسی اپنا جیون جین لئی جو سارا دن کام کاج کر دیاں کار گزار کر دیاں جیدہ ترسی انہوں نے زندگی دا پرپس من لندیاں تے زندگی چل دی رہندی ہے توڑا اوڈے بارے کی وچار ہے اسی کر دے بھی انہیں ڈیپ سوچے ہی نہیں جے ہونڈ مراب تُسی کیا ہے کہ ساڑھی نیڈز بھئیرہ نو پورا کرنا ہے سانو بھی ای لگ دیاں کہ ہاں ساڑھا ای پرپس ہے زندگی دام دیکھو ساڑھی جیڑھی یہ نیڈز ہیں جو ایکشنز ہیں جو ساڑھے تھوٹس ہیں یہ سب جڑھے ہیں سانو لگ دیاں کہ اسی برکول ٹھیک ترہا کر رہے ہیں پر ساڑھے کل کی کوئی مابدنڈ یا بینچمارک ہے جدھے ہی سامنال اسی ایک کہہ سکیے کہ ساڑھے ایکشنز جڑھے نیڈے اور کریکٹ ایکشنز نیڈے پر اسی کدھی ادھا دے مابدنڈ یا بینچمارک پھارے سوچا ہی نہیں تا پھر آج دا ڈسکشن بڑا اہم ہو جاندہ ہے ساڑھا آج دا جو فوکس رہے گا وہ زندگی دے دیش بارے ہی ہوئے گا تے میں ایک امانگا کہ جو تسی سوال پوچھو وہ زندگی دے پرپس نال ریلیٹیڈ ہونے چاہیدے میرے ایک سوال ہے کیا سی جنگی نو تانگ نال جی لیے کیا جنگی دے پرپس نی ہونا چاہیدے یا پرپس اور بھی بیٹر ہو سکتا ہے دیکھو ایک ٹھیک زندگی یا چنگی زندگی جیند دی ڈیفینیشن ہر انسان دی الگ ہو سکتی ہے تو اڈی ڈیفینیشن اچھی لائف دی وکری ہو سکتی ہے میری ڈیفینیشن وکری ہو سکتی ہے پر جو زندگی دا منورت ہے وہ سب دا شاید ایک کو ہی ہونا چاہیدہ اور ایک بہت اہم سوال ہے جی دے بارے اسی ڈیٹیل ویچ چرچا کرانگا ہے زندگی دے مقصد دے بارے گربانی دے کی وچار ہن اے جانن تو پہلا اسی دیکھ دے ہاں دنیا دے آج دے چو سوجوان ہے انہاں نے دے لائف دے پرپس دے بارے کی کیا ہے کوفی انان جو کی سیونتھ سیکریٹری جنرل آف یونائیٹیڈ نیشنس ہیں انہاں نے کیا سی تو لیویس تو چوز بٹ تو چوز ویل یو مست نو ہو یو آر این وات یو سٹینڈ فار ویڈیو وانٹ تو گو این وائیو وانٹ تو گیٹ دے یعنی کی کوفی انان دے وچاران دے حساب نل منوش نو جین لائی ہر ویلے ایک چون کرنی پہندی ہے پر ٹھیک چون کرن لیے بہت ضروری ہے کی منوکھے سمجھے کی میں کون ہاں تے میرے جیون دا مقصد کی ہے میں کتے ہاں تے میں کتے پہنچنا چاندہ ہاں ہینری ڈیویڈ تھوریو جو کی ایک امریکن پویٹ نے انہا دا کہنا ہے وہاں تے میں کتے ہیں جو کتے ہیں وہاں تے میں کتے ہیں تو ہاں تے میں کتے ہیں امریکن پویٹ ہینری ڈیویڈ ڈیویڈ دے وچاران کی سرف ویست رہنا ہی کافی نہیں ہے بھیجی تے چیٹیاں ہی رہن دیاں سوال ہے کہ اسی کس کا ربی چھی بھیجی ہیں ہون اسی دیکھ دے ہاں کی ایلن کوہن جو کی ایک امریکن آثر نے اور ایک بزنس من نے وہ جندگی دے پرپس دے بارے کی کہندیاں انہوں نے کہنا ہے گوئنگ نو ویر فاسٹر ویل نوٹ گیٹ یو سم ویر یعنی کی اگر اسی تیج دوڑ دے رہیے اور سنو اے نا پتا ہوئے کی اسی کتھے جا رہے ہیں تو اسی کتھے بھی نہیں پہنچا گے فائنلی اسی دیکھ دے ہاں بلی سنڈے جو کی ایک امریکن بیس بال پلیئر نے انہوں نے کی ویچا رہے ہیں بلی کہن دے ہاں مور من فیل تھو لیک اف پرپس دن لیک اف ٹیلنٹ یعنی کی جیدہ تر لوگ اس لیے فیل ہو جاندے ہاں اس لیے نہیں کیونکہ انہوں کو قابلیت نہیں ہے بلکہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ایفرٹس کسی پرپس نل نہیں جڑے ہوئے اے ہی تیسن دنیا دے کچھ سوجوانا دے ویچار اسی ہونے دیکھ دے ہاں کی گربانی جندگی دے پرپس دے باریکی کہن دی ہے آج تو قریب پانچ سو سال پہلے گروہ صاحب نے فرمان کی تا سی پرانی تو آیا لہا لینڈ لگا کت کو فکڑے سب مکدی چل لی رینڈ موٹل Your purpose of existence should earn benefit for you وٹ وینلی افرٹس سو سا صاحب دے باریکی کہن دے ویچار سونے ہون تو سی انہے سارے سوجوانا دے ویچار سونے گروہ صاحب سے دے ویچار سونے تے تسی ہون کی سوچ دیو کہ زندگی دا کوئی مقصد ہونا چاہید ہے کی نہیں ہونا چاہید ہے انہیں سوجوان تے گہرے گروہانی دے وچارہ نو سنننتو بعد این نشچے پکا ہو گیا ہے کہ ساڑھی زندگی دا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہید ہے ساڑھی زندگی دا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہونا چاہید ہے اس تیاسی اگے وچار کریں گے ساڑھی زندگی دا کوئی مقصد ضرور ہونا چاہید ہے